موسیقی اس کے لئے آپ سے ہم دل سے معافی مانگتے ہیں ناظرین یوں تو ہم آپ کو پیارے دین اور دنیا سے جڑی بہترین جانکاری دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آپ کا پیار بھی ملتا ہے ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سبھی مجھہبوں کا سمان ہو اور دینِ اسلام کی روشنی سبھی لوگوں تک مہنچے جس میں ہم اپنے پیارے نبی کریم حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لئے آپ سے گجارش بھی کرتے رہتے ہیں ناظرین بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میں سے کوئی ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے ایسا ہی ایک خوبصورت باقیہ سن کر ہمارے ایک درشک نے اپنا انبھاب ہمارے ساتھ ساجہ کیا میرا نام کرن ہے میں پنجاب کی رانے والی ہوں ایسی میں ایک دن یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہی تھی اور میں نے اس میں دیکھا کہ جو اسلام کے نبی ہے وہ کیسے لوگوں کی ہلپ کرتے تھے ایسی انہوں نے ایک دن ایک بڑی عورت کی ہلپ کی پھر میں نے سوچا کہ میں ایک دن ایسے سائے کرتے دیکھتی ہوں تو میں اپنے گر کے باہر کھڑی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت گزر رہی تھی اور ان کے آت میں ایک گل کا کنسترزہ جو کہ وہ اٹھا نہیں پا رہی تھی تو میں نے ان کے پاس گئی تو میں نے ان سے بولا کہ لاؤ میں آپ کا کنستر اٹھا لیتی ہوں اور آپ کی ہلپ کر دیتی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے ان کا مکا نمبر پوچھا اور میں نے ان کو بولا کہ لاؤ میں آپ کا کنستر آپ کی گرد پہ پہنچا لیتی میرے پاس سکوٹی تھی تو میں نے ان کا کنستر اپنی سکوٹی پہ رکھا اور ان کے گرد پہ ان کا کنستر پہنچا دیا جب میں ان کے گرد پہ گئی تو انہوں نے مجھے بڑا پیار کیا اور بولا کہ بیٹا آپ نے یہ کیسے کیا ایسے میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ایک چینل ہے جس کا نام ہے نیورانے خبریں تو اس پر میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس سے پریریت ہو کے میں نے آپ کی ہلپ کی تو جیسے میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا میں نے سوچا کہ میں اسے اپنی لائک میں اپناوں گی ناجرین ایک ویڈیو میں ہم نے پیارے نبی کی حدیث کے بارے میں ذکر کیا تھا جس میں ہمارے پیارے نبی کی ایک بہت خوبصورت حدیث تھی کہ ایک بوڑی اممہ جو کہ بہت سارا بوجھ اٹھا کر جا رہی تھی ہمارے پیارے نبی نے ان کا سارا بوجھ اٹھایا اور ان کے گھر تک مہچایا حالانکہ اس دوران وہ بوڑی اممہ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں حقیقت نہیں جانتی تھی اور پورے راستے اناپ شناپ باتیں کرتی آ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے اس سے بچ کر رہنا وہ اپنے جادو سے سب کو اسلام میں داخل کر لیتا ہے اور ہمارے پیارے نبی اس کی باتیں سب چاف سنتے جا رہے تھے جب وہ اپنے گھر پہنچی اور پیارے نبی سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا اممہ میں ہی وہ محمد ہوں جن کا پورے راستے آپ ذکر کر رہی تھی یہ سن کر اممہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئی ناظرین ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی میں عمل ملائیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اسے سبھی لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل پر چلنے کی توفیق دے اور آپ کو پھر سے نئے سال کی مبارک باد اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نئے سال میں آپ سبھی کو خوشیاں دے خوشیوں سے نباجے اور نیک عمل پر آپ چلتے رہیں آمین ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے جاننے ملنے والوں کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن دیا گیا ہے اسے دبا لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ